قرآن کہتا ہے کہ پھر وہ تمہاری من پسند چیز کو تم تک لائے گا مقرر وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے کبھی ٹھیک ہونے کے لئے دوائیاں نہیں بلکہ کسی کی تورغہ کی ضرورت ہوتی ہے بیوی سے محبت کرنا عید والی یا سرمانے والی بات نہیں سوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنے بیوی سے محبت بھری گفصف کرنے یا پیار والا نام دے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکی چائے کیونکہ بیوی سے ہسی مزاق یا پیار والا نام دے کر بلانا سنت ہے اور اس طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے مخلص عورت کا وضع کی محتاج ہوتی ہے ایک مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی جریبی سے وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی توجہ دیتا ہے عورت ناج سے گھونڈی گئی ہے اور ناج کی حق دار ہے روٹنا عورت کا حق ہے اور منانا مرد کا فرج ہے محبت کے کرج ایسے ہی لوٹائے جاتے ہیں عورت چاہتی ہے اس کا من پسند مرد صرف اسے چاہے اس کے علاوہ دنیا کی ہر لڑکی سے اسے صرف نفرت ہو دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوص ہوتا ہے وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے اپنی بیوی کا ماتھا چوم کر اس سے اظہار محبت کرنا سنت رسول ہے بہترین ہم سفر کی سب سے بری خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضی کے باورد بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا ہم سفر مخلص ہو تو راستے جتنے بھی کٹھن ہو منزل مل ہی جاتی ہے ایک اچھا ہم سفر اللہ کی طرف سے نعمت ہے ایسے انسان کو اپنا ہم سفر بنائیں جس کو آپ سے اتنی محبت ہو کہ وہ آپ کی آخرت کی فکر بھی کرے پاکیزہ ہو میرا رسطہ اس سے اس قدر مولا کہ جنت تک اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے یا رب کن کہہ کر میری کہانی مکمل کر دے حق میں بہتر کر کے اسے تو میرا ہم سفر کر دے سب سے خوبصورت توفہ نیت ہم سفر ہے جو قیمت سے نہیں قسمت سے ملتا ہے وہ سارے جہاں کی خوشیہ وہ تیرا مجھ کو ہم سفر کہنا مجھے بہترین کی تمنہ تھی اور پھر مجھے بہترین سے نواز دیا گیا اور اللہ تعالی نے مرد کو اپنی بیوی کو سینے چے لگا کر اسے محبت کا احساس گلانے پر بھی صدقہ کا ثواب رکھا ہے اور جنہیں اللہ ملا دے انہیں کوئی زدہ نہیں کر سکتا اور جب محبت بے پناہ ہو کسی سے تو ہر تیسرا سخص برا لگتا ہے دنیا کی سب سے خوص نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک محبت مرد ہے جو تمہیں صدقوں میں مانگے اس کی محبت کا یقین کرو کیونکہ حوص کبھی نمازوں میں نہیں مانگی جاتے جب سوہر کی توجہ بیوی میں کم اور موبائل میں زیادہ ہو جائے تو سنجھو کہانی میں تیسرا کردار سامن ہو چکا ہے سوہر اگر اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہے تو یہ بیوی کی گلامی نہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس عورت کے دلی سکون کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا جس کی پہلی محبت اس کا سوہر ہو وہ نہ دکیو نہ کرے اپنی خوص نصیبی پر اس نے مجھ جیسی معصوم کو اپنا بنا رکھا ہے خود سے بندھے لوگوں کی قدر کیجئے انہیں تھوڑا سے اپنا وقت توجہ اور محبت دیجئے اس سے پہلے کہ آپ انہیں خودیں آپ سے روح کا ریستہ جھوڑا ہے میرا سانس کے ساتھ یہ ٹوٹے گا جیتے جی نہیں ٹوٹنے دوں گی کبھی انشاءاللہ جب میہ بیوی کی آپس میں بن جائے تو پھر سارے خاندان کی ان سے نہیں بنتے چاند تارے دولت اور رنگت کی چاہ نہیں بلکہ سری کے حیات آپ کی وفاداری چاہ بھی ہے کسی ایک کا ہو کر رہنا ہی محبت کی اصل خوبصورتی ہے گنتے ہوا کے لیے کیا یہ اہمیت کم ہے کہ ابن آدم اس کے بغیر نامکمل ہے میرے لیے سکون کا مطلب آپ کا وہ تھوڑا سا وقت جو صرف میرے لیے ہوتا ہے جنت تک ساتھ مانگا ہے تمہارا میری محبت کا گواہ میرا خدا بھی ہے خالی ضرورتیں پوری کرنے سے رسطے کبھی نہیں بنتے ضرورتیں تو آپ اپنے ملازم کی بھی پوری کرتے ہو ضرورتیں تو آپ ان کی بھی پوری کر دیتے ہو جن کو آپ جانتے تک نہیں اصل چیز ہے احساس جب تک احساس پیدا نہیں ہوگا رسطہ نبتہ نہیں ہے کسیٹا جاتا ہے تیرا ہونا ہی میرے لیے خاص ہے تو دور ہی صحیح میرے دل کے پاس ہے میں نہیں کہتی کہ مجھے اول رکھو لیکن جہاں مجھے رکھو وہاں کسی اور کونہ رکھتے وہ جو کسی کی نہیں سنتی کسی کی نہیں مانتی اگر وہ تمہاری سنتی بھی ہے اور مانتی بھی ہے تو خود ہی سوچو وہ تمہیں کتنا چاہتی ہے میری محبت کو تم کیا آجماؤگے جان سے زیادہ اور کیا مانگ پاؤگے میری محبت ستاروں جیسی ہے کیا تم ان ستاروں کو گن پاؤگے کسی بابا کی سہزادی کو اتنا نہ رولاؤ کہ وہ ناماز پرتے پرتے اللہ کے سامنے تمہیں یاد کر کے روپی رہے کچھ بیٹیاں اپنے باپ کے گھر سہزادیوں اور سہر کے گھر رانیاں ہوتی ہیں کیونکہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا میرے اختیار میں اگر ہو تو تمہیں گلے لگا کر چاروں طرف محبت کے ایک لکیڑ کھینچ دوں کہ کوئی دکھ تکلیف پہنچ نہ سکے کوئی گم تمہیں کبھی نہ ستائے سارا خواب حقیقتوں میں بدل سکو تمہارے دین رات صبح سان محبت سے سجا سکو زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت یہ سننا چاہتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے جبکہ اصل میں وہ یہ سننا چاہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیں سا رہوں گا تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا ہم دونوں ہر ایک مسکل کا سامنا مل کر کریں گے محبت یہ ہوتی ہے کہ ایک بار حضرت فاطمہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی تھوڑا دور حضرت علی بیٹھے تھے تو بیچ میں ایک آیت آئی جو حضرت فاطمہ نے آہستہ آواز میں پہی اس آیت کا ترزمہ ہے کہ ایک مرد چار سادیاں پر سکتا ہے جب انہوں نے یہ آیت آہستہ پر ہی حضرت علی نے مسکرہ کر جواب دیا فاطمہ فکر مت کرو میں صرف تم سے ہی محبت کرتا ہوں اور میری زندگی میں تم ایک ہی رہو گی موسیقی